کیا ہے مجاہرہ مجاہرہ اس شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کوئی گناہ کرے اور پھر دوسروں کو بتائے سنا سنایا لگتا ہے نا یہ چیز بہت عام ہے فیس بک اور باقی سوشل نیٹ وکس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں منشن ہے ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میری امت میں ہر ایک ہر شخص ہر مسلمان قیامت کے دن بعد جائے گا سوائے ایک گروپ کے انہوں نے فرمایا وہ جو سریام اپنے گناہ دوسروں کو بتاتے ہوں گے پھر انہوں نے آگے وضاحت کی وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَتِ اَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولْ يَا فُلَانْ عَمِلْتُ الْبَارِحَتَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْطُرُهُ غَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ انہوں نے فرمایا مجاہرہ کا مطلب یہ ہے ایک شخص نے مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں اس نے رات کو کوئی گناہ کیا اور پھر اللہ عز و جل نے اپنی رحمت کے ذریعے اس کا گناہ چھپا دیا اسے ذلت سے بچایا لیکن اگلے دن وہ شخص خود لوگوں کو بتاتا ہے سنو تم لوگوں کو پتا ہے کل رات میں نے یہ اور یہ کیا تھا جبکہ اللہ عز و جل نے اس کا پردہ کیا لیکن اگلے دن جا کر اس نے وہ پردہ اتار کر پھینک دیا یہ ہے مجاہرہ گانا سننا ایک گناہ ہے لیکن پھر لوگوں کو بتانا فیس بک پر کہ میں فلا اور فلا گانا سن رہا ہوں جو کہ آپ کرتے ہیں یہ مجاہرہ ہے اور یہ گناہ کو اگلے درجے پر لے جاتا ہے اللہ کی نظر میں کلپ میں جانا یہ اپنے آپ میں ہی ایک گناہ ہے پر لوگوں کو فیس بک پر بتانا اور اپنی تصویریں پوسٹ کرنا بوتلوں کے ساتھ لڑیوں کے ساتھ روشنیوں میں یہ چیز گناہ کو اگلے درجے پر لے جاتی ہے اللہ کی نظر میں کیونکہ یہ مجاہرہ ہے سسٹر آپ اپنے ہجاب کیلئے سٹرگل کر رہی ہوں گی یا پھر خود کو پرفیوم یا میک اپ سے آراستہ نہ کر کے دھر سے نکلنے پر جدوجہت کر رہی ہوں گی اللہ سے توبہ کریں اور اپنی حفاظت کریں بجائے اس کے کہ اپنی تصویریں پوسٹ کریں مجاہرہ ایک چھوٹے سو گناہ کو بہت بڑا بنا دیتا ہے اور مجاہرہ اگر کوئی شخص اس پر جمع رہے تو ممکن ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جائے کیوں؟ کیونکہ اصل میں مجاہر کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ آپ کے حکمات ہیں میں نے ان کی نافرمانی کی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور میں یہ بات دنیا کو بھی بتاؤں گا کہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے یہ ہے وہ جو مجاہر کر رہا ہے اور اس لیے چیز اتنی خطرناک ہے اگر آپ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں چاہے وہ ہے سموکنگ، شیشہ، میوزک، پرنوگرفی، ویمن لیک اوف اسلامی گرس کورڈ کوئی بھی گناہ جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں جس میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہیں ویل یورسیلفس مائی برادرز ان سسٹرز اور اپنے گناہوں پر روئیں اور ان کو دوسروں کو مت بتائیں امام الحاکیم اپنی مستدرک میں روایت کرتے ہیں ابن عمر کی مستند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور رہو ایسے غلیظ گناہوں سے جنہیں اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے اور جو کوئی ان میں پڑ جاتا ہے اور ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے خود پر پردہ ڈالنا چاہیے اللہ کے پردے سے خود کو ڈھکنا چاہیے اللہ کے ڈھکنے سے اور چاہیے کہ اپنے خالق سے معافی مانگیں اپنے گناہوں پر روئیں اور لوگوں کو مت بتائیں اس بارے میں آپ اور میں کبھی اپنی تصویر نہیں لیں گے بیت الخلا میں حاجت کے دوران کیونکہ یہ غلیظ اور بےہیائی والا کام ہے اللہ کی نافرمانی کرنا زیادہ فلتھیر اور زیادہ شیمفل ہے پھر کیوں آپ ویسے تصویریں پوسٹ کرتے ہیں یہ پھر ویسے سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں کیا اب ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک پیور چیز کو فلتھی اور فلتھی کو پیور سمجھتے ہیں آپ نے ایک کیسے سنا ہوگا کہ ایک صحابی حسوس علیہ وسلم کے پاس آئے جنہوں نے ان کو کہا کہ کہ ان سے زنا ہوگیا اینی زنیتو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا اس کے جواب میں حسوس علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کو باہر نکالو پتھر برساؤ مار دو کوڑے برساؤ حسوس علیہ وسلم نے کیا کیا حسوس علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان کی طرف سے موڑ لیا حسوس علیہ وسلم ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ ایسی تھا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں اللہ کے ہاں توبہ کریں کسی کو نہ بتائیں کیونکہ جس لمحے آپ یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ آپ سے گناہ ہوا ہے تو اس کے اوپر پھر حجت تاری ہو جاتی ہے سو جب ان ساتھی نے خود ہی اس کو کنفیس کیا خود ہی ٹیسٹیفائی کیا شہادت دی چار دفعہ اور اس کے بعد بیعسوس علیہ وسلم نے اسے پوچھا ابھی کا جنون کہ آپ مجنون ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سائنسز میں نہ ہو کیونکہ اگر آپ مجنون ہیں تو آپ پر اسلام کے حکام لاغو نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ نہیں میں مجنون نہیں مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوسرا سوال پوچھا ہل احسنت کیا آپ پہلے سے شادش ادائیں انہوں نے کہا جی ہاں میں پہلے سے شادش ادائوں ایک اور روایت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے استن کہا یہ عامل کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کی سانس سنگو ہو سکتا ہے کہ یہ نشے میں ہوں کیونکہ اگر آپ نشے میں ہیں اور آپ کی سنسز اپنی جگہ پر نہیں ہیں تو اس سے بھی بچایا جا سکتا ہے دوسرے ساتھیوں نے ان کی سانس سنگی نشے کے اور شراب کے کوئی آثار نہیں تھے پھر اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصل سنایا جو کہ سب سے بڑی سزا ہے جو کہ کی جاتی ہے میں نے کوئی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ابو بکر حضرت ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو چھپائیں اللہ تعالی کی چھپانے سے لیکن وہ مطمئن نہیں تھے ان سے کہا مجھ سے زنا ہو گیا انہوں نے بھی کہا کہ اللہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو چھپائیں اللہ تعالی کی چھپانے میں حتیٰ کہ اس روایت میں جو کہ میں نے آپ کو پہلی سنائی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی الفاظ کہیں اللہ سے توبہ کریں جائیں اور خود کو ڈھانپیں اللہ تعالی کیڈھ Parents سے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کو سزا ملے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جائے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ توبہ کرتے ہوئے فوت ہو جائے اپنے کناہوں کو ڈھامبیں اور یہ چیزیں لوگوں کو مت بتائیں اور یہ جان لیں کہ یہ بہت ہی غلیظ اور بہت ہی برا ہے اپنے آپ کی قضائے حاجت کرتے ہوئے تصویر لینے سے بھی ہو سکتا اب اس میں اچھے لگ رہے ہیں کہ شیطان جی چیزیں آپ کے سامنے زینت کے طور پر لے کے آتا ہے لیکن وہ چیزیں غلط ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی غزب کا ذریعہ بنتی ہے